موسیقی اسلام علیکم آج ہم نائنٹھ کلاس کی کیمسٹری کا چپٹر نمبر تھری پروڈکٹیپل اینڈ پروڈیسٹی آف پروپرٹیز سٹارٹ کریں گے یہ لیکچر آپ کو اپنی یونی ڈاٹ کام کے تھوڑ پریزینٹ کیا جا رہا ہے اس میں بیسیکلی ہم پروڈکٹیپل کے بارے میں اس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے بیسیکلی پروڈکٹیپل ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے اس میں ہم انڈرسٹینڈ کا سکتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پروپرٹیز آف ایلیمنٹس میں جو موسٹ امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے پروڈکٹیپل کی یعنی جو موسٹ امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے پروڈکٹیپل کی وہ یہ ہے کہ ون آف تسگنیفیکنٹ فیچرز آف تیبل وز دیت ایٹ پریڈکٹی دو پروپرٹیز آف دوز ایلیمنٹس وچھ ور نوٹ ایون ڈسکورڈ ایڈ تائم بیسیک جو موسٹ امپورٹنس سگنیفیکنس تھی پروڈکٹیپل تھی وہ یہ تھی جو پروپرٹیز ایلبنٹس کی اس ٹائم جو ایلبنٹس ڈسکورڈ نہیں ہوئے تھے پروڈکٹیپل نے ان کی بھی پروپرٹیز کو پریڈکٹ کیا تھا اس ٹائم پہ اب اسم ہم بیسیکلی ہم پروڈکٹیپل اگر ہم سٹارٹ کریں تو بیسیکلی پروڈکٹیپل میں ہمارے پاس دیفرنٹ ارنجمنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ایلیمنٹس کو ہم نے دیفرنٹ ارنجمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا اس طرح گروپس ہیں اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس پیریئڈز ہیں کہ کہ فرسٹ آف آل ہمارے پاس پروڈک ٹیبل ہے اس میں ہمارے پاس اس کی اگر ہم دیفنیشن دیکھیں جو ہمارے پاس جو پروڈک ٹیبل کو جو پروڈک لا تھا ہمارے پاس جو ہمارے پاس سٹیٹ کیا گیا تھا وہ بیسیکلی اس کا بیسیک کیا تھا کہ if the elements are arranged in the order of their increasing atomic number their properties are repeated in a پروڈک مینر کہ ہمارے پاس elements ہیں اگر ہم نے ان کو arrange کی ہے ان کے increasing atomic number کے according تو ان کی جو properties and different elements کی وہ ہمیں repeat ہوتی ہیں پروڈک مینر میں بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو موزلین 1930 میں atomic number کے according پروڈک ٹیبل کو جو وہ discover کیا تھا اور اس میں ہمارے پاس آل ٹیبل اور ہمارے پاس پروڈک ٹیبل بیسیکلی ایک چیز کیا ہے کہ ٹیبل جو ہمارے پاس systematic arrangement shows کرتا ہے different elements کی وہ ہمارے پاس بیسیکلی کیا کلاتا ہے پروڈک ٹیبل کلاتا ہے اور یہ elements ہمارے پاس arranged تھے increasing atomic number کے according ٹھیک ہے اب ہم start کرتے ہیں پروڈک ٹیبل کو کہ one of the most important activities is the search for order a large number of observations or objects can be arranged into groups according to common features they share it become easier to describe them after the discovery of atomic number by Moseley in 1913 it was noticed that atomic number could serve as a base for systematic arrangement of elements these elements are arranged in the order of increasing atomic number a table showing systematic arrangement of elements is called periodic table and it is based on the periodic law that states if the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers their properties are repeated in a periodic manner then next ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس periods and the groups of elements basically اس میں ہمارے پاس periods اور groups ہے ہمارے پاس اگر ہم generally define کریں گروپس اور periods کو تو ہمارے پاس پروڈک ٹیبل کے according to the vertical columns of پروڈک ٹیبل were called as groups and the horizontal rows of the پروڈک ٹیبل are called as periods basically ہم ان کو ہم پروڈک ٹیبل کو دو categories میں divide کرتے ہیں ایک ہمارے پاس groups ہیں اور ایک ہمارے پاس periods ہیں ہمارے پاس جو vertical columns میں جو ہمارے پاس پروڈک ٹیبل میں present ہے وہ ہمارے پاس groups کہلاتے ہیں جو ہمارے پاس horizontal rows ہیں پروڈک ٹیبل میں وہ ہمارے پاس periods کہلاتے ہیں next ہمارے پاس ہے کہ hydrogen elements are listed in order of increasing atomic number from left to right and from top to bottom basically پروڈک ٹیبل میں ہم element کو place کرتے ہیں ان کے increasing atomic number کے according ہم ان کو place کرتے ہیں left to right اور top to bottom اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس hydrogen کی example دی ہوئے کہ hydrogen is in the top left corner helium atomic number two is at the top right corner and lithium atomic number three is at the left end of the second row basically ہمارے پاس different arrangement بتائی ہوئے کہ ہمارے پاس different elements پروڈک ٹیبل میں کس طرح placed ہیں جیسا ہمارے پاس سب سے پہلے hydrogen ہے تو hydrogen کے اگر ہم position دیکھیں تو ہمارے پاس وہ پروڈک ٹیبل میں top left corner پر present ہے اسی طرح ہمارے پاس helium ہے اب helium کا atomic number ہمارے پاس 2 ہے اور یہ ہمارے پاس top right corner پر present ہے third one ہمارے پاس lithium ہے lithium ہے ہمارے پاس کے atomic number three اور یہ ہمارے پاس left end ہے second row کے left end پر placed ہے the next ہمارے پاس ہیں the horizontal rows of پروڈک ٹیبل are called as periods basically ہمارے پاس جو horizontal rows ہیں جو ہمارے پاس پروڈک ٹیبل میں present ہے وہ ہمارے پاس periods کہلاتے ہیں there are seven periods the number of elements per period range from two in period one to thirty two in period six first three periods are called short periods and the remaining periods are called long periods basically ہم پروڈک ٹیبل میں periods کو two categories میں divide کرتے ہیں first one is short periods and the second one is long periods basically ہمارے پاس جو first three periods ہیں وہ ہمارے پاس short periods کلاتے ہیں اور remaining periods ہمارے پاس long periods کلاتے ہیں the properties of elements within a period change gradually as you move from left to right in it basically جو properties and different elements کی period کے period میں پروڈک ٹیبل میں جو periods present ہے وہ change کرتے ہیں جب ہم move کرتے ہیں left to right but when you know but when you move from one period to the next the pattern of properties within a period repeats this is in accordance to the periodic law basically جب ہم ایک period سے next period کی طرف move کرتے ہیں ہمارے پاس جو pattern and properties کا periods میں وہ basically ہمارے پاس repeat کرتے ہیں یہ مارے پاس اکارڈنگ ہے پریوڈک لاؤ کے